پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں پیر میرے لی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اب تبلیغ والے بھی یہی کام کرتے ہیں نا لوگ کہہ نہیں تبلیغ والے لے جاتے ہیں بندے کو گناہ چھڑواتے نہیں بھئی آستہ محول میں آئے گا تو سیدھا ہوگا نا محول میں آکہ ہی بندہ پہلے ہی شرطیں لگانی شروع کر دیں اس پہ اب پیر میرے لی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ٹھیک ہے تو بیعت ہو جا ڈاکہ ایک تو کہہ رہنے نہیں چھوڑے گا لیکن ایک شرط میری مان لے جس گھر میں میں موجود ہوں گا تو ڈاکہ نہیں ڈالے گا اس نے کہا جی کہ یہ تو میں اپنے پیر کے گھر میں ڈاکہ کیسے یہاں تو پیروں کوئی لوگ لوٹتے وہ ڈاکو بھی ایسے تھے کہتے ہیں میں اپنے پیر کے گھر میں کیسے ڈاکہ ڈالوں گا اس نے کہا جی میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں پیر جہاں آپ ہوں گے وہاں ڈاکہ نہیں ڈالوں گا انہیں نے کہا ہاتھ رکھو وہ آلِ رسول تھے اصل ولی تھے نا یہاں تو شرابیوں کے آدھ میں لوگوں نے آدھ رکھے ہوئے ہیں چرسیوں کے آدھ پہ بھنگ پینے والے ناچنے والے پیر بنے ہوئے ہیں یہاں پر ایسے بددین جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا پیر بنے ہوئے ہیں اور آپ بھی آتھ انہی کے ہاتھوں میں دے رہے ہیں ایسے ہی ہو رہے ہیں نا ہمیں پیر میر علی شاہ اتباع سنت والا ولی چاہیے اب اس نے ہاتھ رکھا اب وہ ہاتھ اس کا رکھا تو گیا لیکن اسے کیا بتا تھا اس کا آدھ کس کے آدھ میں آیا ہے اس نے بیعت کے کلمات کہے اب اس کو اللہ نے دل میں اتنی محبت ڈال دی اس نے کہا کہ یہ جو گولڑا شریف کا ایریہ ہے نا یہ میرے پیر کا ایریہ ہے یہاں ڈاکے نہیں ڈالتا میں کئی اور چلتا ہوں اتنا تو کم از کم ہونا چاہیے نا اب وہ گجرات چلا گیا ڈاکہ ڈالنے کے لئے اب وہ دوار پھلان کے اندر داخل ہوا رات ہو جب چوری کر رہا تھا تو دیکھا کہ میرے نشاہ صاحب کئی نفل پڑھ رہے ہیں وہاں اب وہ حیران ہو گیا ابھی میرے پاس مولانا دعبود غزنبی رحمت اللہ جو اہل حدیث مذہب کے پاکستان میں مسلک کے بانی تھے ان کے پوتے آئے میرے پاس وہ کومی امن کومسل کے چیر مین ہے وزارت مذہبی مور کے بڑا شخصیت ہے تو میرے پاس چار پانچ گھنٹے بڑی علمی باتیں مجھے کہتے ہیں میں آج آپ کو مان کے جا رہا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ میں نے کہا جی میں تو سب کے ساتھ ہوں تو اس طرح کے واقعات انہوں نے بتائے اپنے والد کے بھی دادا کے بھی میں نے کہا اگر آپ کے دادا اہل حدیث کے واقعات انہوں تو سچے ہیں ہمارے پیر میر علی شاہ مولانا عشر ولی تھانوی رحمت اللہ علی کے انہوں تو جھوٹے ہیں کہنے لگے بات آپ ٹھیک کر رہے ہیں علی شاہ صاحب رحمت اللہ علی نے دیکھا اس نے وہ نفل پڑھنے اس نے کہا یہ تو میرے پیر صاحب کا گھر ہے وہ واپس چلا جا اگلے گاؤں میں جا پہنچا تو وہاں بھی پیر صاحب اس گھر میں تصویب پڑھتے ہوئے نظر آئے اسے آخر گھوم کم آ کے واپس گیا تو پیر میر علی شاہ صاحب نے فرمایا تو جہاں جائے گا تجھے اپنا مرشد نظر آئے گا کیونکہ تعلق تو انہیں دل سے رکھا ہے نا مرشد سے ہماری طرح تو نہیں نسبت خالی جی میں فلان کا مرید ہوں آگے آئے ہی نہیں کوئی پیر صاحب کی عقیدت عقیدت ہوگی جس سے وہ خواب میں بھی آئے گا حضور پاک پہ دروشی پڑھتے پڑھتے زندگی گزر گئی کبھی حضور کی زیارت نہیں کیوں کہتے ہیں لوگ بھئی کبھی محبت سے پڑھ کے تو دیکھیں یہاں جس سے بیعت ہوں عقیدت دل سے رکھیں اتباع سنت دیکھ کے آپ کو دیکھئے گا ہر گناہ میں وہ رکاوٹ بن جائے